بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیو چنل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے چیلنجز خط نہیں ہو رہے ہیں ابھی کچھ چیلنجز نمٹتے ہیں تو نئے چیلنجز کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مشکل چیلنج ہوتا ہے وہ ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ سپریم گورٹ میں کیس چادھ رہا تھا اس کے علاوہ احتجاج اسلامباد میں ہو رہا تھا سرکاری بلازمی نے احتجاج کر رہے تھے طریقے لبائک والا معاملہ بھی تھا وہ ابھی حل ہوئی تھے کہ اور چیلنجز سامنے آگئے ہیں اب سب سے اہم یہ ہے سینٹر الیکشن کا معاملہ اور اس میں بہت زیادہ خطرات منڈا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے تحریک انصاف کے لیے کیونکہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا اب ہوا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا خبروں بہت زیادہ آ رہا ہے مختلف چیلنجز پر انٹریو دے رہے ہیں خرم لگاری صاحب مزفرگر سے اب یہ ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے کہا ہے جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور سینٹ میں بھی پارٹی کو سپورٹ نہ کرنے کا کہہ دیا اور انہوں نے کہا کہ کم از کم پانچ چھے لوگ میرے ساتھ ہیں اب یہ بہت بڑا دھچکہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے نہ صرف یہ بلکہ اب تو اخبارات میں چھپ رہا ہے لوگ بتا رہے ہیں نام نہ ظاہر کرنے پر چوبیس لوگ تقریبا تقریبا چوبیس ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے صرف پنجاب میں جی ہاں صرف پنجاب میں اب یہ معاملہ بڑا ہی اہم ہو گیا ہے اور ایک دفعہ پھر جہانگیر ترین صاحب جہانگیر ترین صاحب بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں میں اس طرح سے ارز کرتا ہوں ان چوبیس لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا ڈیمانڈ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا کنڈڈٹ لے آئیں گے اور حکومت اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے امران خان صاحب کیا ان کو جواب دے رہے ہیں اس کی بات بھی کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ اصل معاملہ کیا ہے دیکھئے جہانگیر ترین صاحب وہ شخصیت ہے کہ جتنے ازاد میدوار شامل ہوئے تحریک انصاف میں خاص طور پر پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملتے تھے اور جہانگیر ترین صاحب ان کو لے کر آتے تھے اپنے جہاز میں لے کر آ رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے تھے اور انہی میں خرم لغاری بھی ہیں جنہوں نے اب الہدگی کا اعلان کر دیا ہے نہ صرف الہدگی کا اعلان بلکہ ووٹ نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے تو جہنگیر ترین صاحبی تھے جو ان کو بھی لے کر آئے تھے خرم لغاری کو مزفرگر سے اب ان کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ نے نام سنا ہوگا خاجہ دعود سلمانی کا اب یہ وزیراعالہ کے ساتھ ہی ان کا حلقہ لگتا ہے اور اب ان کے اترازات بہت سے ہیں یہ پرویز علائی سے ملے بھی ہیں انہوں نے بھی شکایت لگائی کہ جی وزیراعالہ کی اب وزیراعالہ صاحب جنوبی صوبہ پنجاب جنوبی صوبہ پنجاب محاذ جو بنا تھا اس میں شامل تھے اور پھر تحریک انصاف میں یہ آئے جب وہ سب شامل ہوئے خسر بختیار صاحب اور دیگر لوگ اس سے پہلے تحریک انصاف نہیں تھے وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار اب دعود سلمانی ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے ان کو بھی یہی اتراز ہے اور ان کو جو ایم این اے لے کر آئے تھے پارٹی کا ٹکٹ دلوایا تھا وہ بھی جہنگیر ترین صاحب کے آدمی ہیں اب یہ جہنگیر ترین صاحب بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی کابینہ لیول پر اور جو سینئر تحریک انصاف کے رانوما ہیں ان کے لیول پر جب بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی کئی لوگوں نے کہا کہ اب جس طرح سینٹ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو جہنگیر ترین کو اہم ٹاسک دینا تھی یہ راجہ ریاض ان میں شامل تھے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو کمیٹی بنیں جو چیزیں فائنلائز کریں جو نام فائنلائز ہوں ان میں جہنگیر ترین کا رول ہونا چاہیے اب نام تو سامنے آ گئے ہیں آپ نے دیکھا عفیز شیخ صاحب بھی ہیں سانی نشتر صاحبہ ہیں دیگر بہت سے اور لوگ ہیں وہ علی زفر صاحب ہے اس طرح دیگر لوگ ہیں جن کے نام فائنل ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو خرم لگاری کا بھی بتا دیا جو سامنے آ چکے ہیں داؤد سلمانی ہے وہ سامنے آ چکے ہیں اب چوبیس لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک کٹ ہے اور ہم اپنا کینڈٹ لے آئیں گے تحریک انصاف کے لوگ ہیں چوبیس اب جہنگیر ترین صاحب ان کو کٹرول کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جہنگیر ترین صاحب چونکہ سائیڈ لائن ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہ لے کر آئے تھے تو پیچھے وہ بھی ہو سکتے ہیں یعنی مبینہ طور پر وہ بھی لابنگ کر سکتے ہیں پریشر ڈال سکتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ چینی سکینڈل کی بنیاد پر سب سے زیادہ ان کی شگر میلز ہیں سب سے زیادہ ان کا مال ہوتا ہے ٹیکس بھی سب سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ سارا جس طرح سے منان خان صاحب نے کیا خود سے دور کر لیا ایک وقت میں ان کو ڈپٹی پرائم نیسٹر تک کہا جاتا تھا جنگیر ترین صاحب کو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے اپنی اہمیت دکھا رہے ہیں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے مگر یہ چوبیس کا تو معاملہ صاف ہے اور وہ بھی اتراز زیادہ تر بزدار صاحب پر کر رہے ہیں عثمان بزدار پر کے جی ان کی کرپشن ہے یہ ہے وہ ہے ہماری بات نہیں سنتے یہ سب کچھ ہے جبکہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ جس طرح سے پچاس کروڑ روپے ہر پارلیمنٹیرین کو ہر میمبر اسمبلی کو فنڈ کی بات ہوئی دیگر چیزیں ہو گئی تو اب عمران خان صاحب کے قریبی جو ہیں ان کے ایڈوائزر ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایم پی ایز جس طرح سے بلیک میل کرنے کوشش کر رہے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور یہ نہیں ہو سکتا جبکہ جو چیف وپ پنجاب میں ہیں طریقہ انصاف کے وہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سنتالیس سنتالیس ایم پی ایز کو ایک لیڈر چن کر دے دیا ہے یعنی ہر سنتالیس ایم پی ایز پر ایک آدمی ہے جو ان کی نگرانی کرے گا اور میکشور کرے گا وہ سنتالیس سب مل کر اکٹھے ایک سینیٹر جو ہمارا امیدوار ہے طریقہ انصاف کا اس کو ووٹ کریں تاکہ یقینی ہو سکے کہ وہ سینیٹر بن جائے گا اب یہ چلنج امران خان کے لیے بدن پیدا ہو چکا ہے اور چلنجز کا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جس طرح سے احتجاج آپ نے اسلامباد میں دیکھا سرکاری ملازمین کا ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جو پلاننگ کر رہے ہیں جن میں پی آئی اے کے ملازمین ہیں جن میں سٹیل ملز کے جو ملازمین نکالے گئے وہ ہیں اس کے علاوہ اور کئی تنظیمیں ہیں احتجاج کرنا ہے ایک وہ چلنج الگ سے پیدا ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے اب یہ جو سکینڈل آیا سینٹر الیکشن کا یہ بہت خوفناک سکینڈل ہے اس میں ویڈیو سامنے آ گئی اب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے امران خان صاحب کی طرف سے جو دیکھے گی کہ یہ جو کروڑ ہا روپیہ لیا گیا ہے یہ کس نے دیا اور کون تھا پھر وہ سینیٹر بنا جنہوں نے پیسے دیئے پی ٹی آئے کے لوگوں کے دیئے اور اس میں پیپلز پارٹی کے حساب بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں پیسے مگر کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے اب امران خان صاحب جن کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں آئی بی کی آئی ایس آئے دیگر ایجنسیز کی رپورٹس ہوتی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچاس سے ستر کروڑ روپیہ پہن چکا ہے ریٹ پچاس سے ستر کروڑ روپیہ سینٹ الیکشن کے لیے اب یہ جو اوپن بیلٹنگ کی بات ہو رہی ہے جبکہ واضح سب کو پتا ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کا اور پھر جو رولز ہیں الیکشن رولز ہیں جب آئین میں لکھ دیا جائے تو پھر ہر چیز سے وہ اوپر ہو جائیں گے تو رولز میں اگر تبدیلی کر بھی دی جاتی ہے تو آئینی مسئلہ تو رہے گا اب رولز میں تبدیلی کے لیے وہ آرڈننس تو لے آئے حکومت لا سکتی ہے کہ الیکشن رولز میں تبدیلی کر دی کہ جی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا جو اس ریفرنس گیا ہے جو حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حق میں آ جائے کہ ہاں جی اوپن بیلٹنگ ہو سکتی ہے سب کے سامنے یا نہیں بتا کر ہو سکتی ہے سیکرٹ بیلٹنگ کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں لگے کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے اور پیسے لے کر کوئی اور ووٹ ڈال جائے تو یہ عمران خان صاحب کو جب ریپورٹ آ گئی پچاس سے ستر کلوڑ کی تو ظاہر ہے کہ پھر اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھلی اوپن کریں کیونکہ عمران خان صاحب بلیک میل ہو نہیں رہے میں نے آپ کو مثال بھی دی دی پنجاب کی دیگر جگہوں کی ان کو ریپورٹ بھی آ گئی پچاس سے ستر کلوڑ وہ خود کہہ رہے ہیں تو اس لیے اب وہ اوپن بیلٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ پکڑا جا سکے کوئی اس طرح سے دگا نہ کر سکے کیونکہ ہو سکتا ہے پہلی پیسے چل چکے ہوں یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اب یہ معاملہ آ چکا ہے اوپن بیلٹ اگر نہ ہوا جبکہ فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تین مارچ تک جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر یہ اوپن بیلٹ ہوگا کیونکہ آرڈیننس تو آ گیا ہے اگرچہ مشروع ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے لیکن تب تک وہ آرڈیننس پر ووٹ ہوگا اس پر اپوزیشن تو ہنگام آرائی کرے گی لیکن اب وہ ویڈیو آنے کے بعد یہ سب کو پتہ لگ گیا کہ اخلاقی طور پر ہم اتنے گر چکے ہیں کہ پیسہ 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 سب ایوانوں میں پیسہ چلتا ہے ہر ایک یہ قیمت ہے لیکن اس میں اب نام آ رہا ہے پرویز خٹک صاحب کا اسد قیسر صاحب کا وہ لوگ عبیداللہ میار جو طریقہ انصاف کے امپی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ان کے کہنے پر پرویز خٹک صاحب کو ذریعالہ ان کے کہنے پر اور یہ ساری ڈیلنگ جو ہے جناب یہ سپیکر ہاؤس میں ہوئی ہے صدقیسر صاحب اس وقت خیبر پختونخواہ کے سپیکر تھے تو جی یہ سب ان کے کہنے پر ہوئے ہیں وہ اس جو کو ڈینائے کرتے ہیں اب اگر یہ کیس کھلتا ہے قانونی طور پر معاملہ جاتا ہے تو پھر ان کی وجہ سے ان کو بھی بنانا پڑے گا تو پھر اس طرح سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ مشکوک ہو رہے ہیں یہ ایک الگ سے چیلنج ہے اب فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ جی جھوٹے آدمی پر ہم کیوں جائے اس نے ایسی نام لے دیا ہے جو پکڑا گیا ہے وہ خام خان لوگوں کے نام لے رہا ہے پہلے کیوں نہیں بتایا یا اس سارا کچھ لیکن اب یہ پندورا باکس تو کھل گیا ہے اب یہ بات تو بڑھے گی اپنے اور لوگوں کے نام آ سکتے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ وزیر قانون خیبر پختون کا ان کو استیفہ دینا پڑ گیا عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا سلطان محمد کو کہ جی نکلو چھٹی کرو تم بھی پیسے لے رہے تھے تو اس طرح یہ جب لوگ پکڑے جائیں گے تو اپنے لوگ بھی تحریک انصاف کے لوگ اس میں ہوں گے یہ ایک الگ سے چیلنج ہے اور یہ صاف نظر آ گیا کہ پیسہ چل رہا ہے عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں پیسہ چل رہا ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے عمران خان صاحب سے اس لئے ان کو اوپن بیلٹنگ کی طرف جانا پڑ رہا ہے ان کو شکوک و شبات ہیں ان کو شک ہے کہ پیسے کیا گئے یہ نہیں کھڑے ہو سکنے پہلے بھی انہوں نے دیکھا ان کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور باہد عمران خان تحریک انصاف و جماعت ہے جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جنہوں نے پارٹی کے خلاف بوٹ دیا سینٹ میں تو یہ معاملہ سارا نظر آ رہا ہے اور یہ اصل چیلنجز ہیں اور لہٰذا اب جہنگیر ترین صاحب جوہے وہ بڑی ہمیں تخیار کر گئے ہیں دیکھئے اگر پیسہ بھی چلتا ہوتا فرض کیجئے تو جہنگیر ترین صاحب شاید اس کو بھی منیج کر سکتے دیگر معاملات ہیں ان کو بھی منیج کر سکتے لیکن اب چونکہ وہ نہیں ہیں اس طرح پارٹی میں اکٹیب یا امران خان صاحب نہیں ماند رہے مشور ہے کہ نہیں یہ نہیں جو بندہ جس کا سکینل اس طرح سے آ گیا وہ اس کو ہم نہیں رکھ سکتے ساتھ نہیں چلا سکتے تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امران خان کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور سینٹ والا معاملہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے اور دونوں طرف امران خان صاحب کے لیے بھی سرپرائز ہو سکتا ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی وہ اس لیے کہ پھر بھی حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کسی کی ٹرانسفر کسی کو اشورنس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو وہ الگ بات ہے مگر پھر بھی سرپرائز دونوں طرف ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر سیکرٹ بیلٹنگ بھی ہوئی تو اپوزیشن اور پی ڈی ایم روئے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دیا ہے جو لوگ کھل کر سامنے آگے ان کا بتا دیا ہے ویڈیو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انڈورا باکس کھول سکتا ہے اس میں بڑے بڑے طریقے انصاف کے لوگوں کے نام آ سکتے ہیں اور یعنی یہ کارروائیاں قانونی طور پر بھی آگے ہو سکتی ہیں اور حباد چودری صاحب تو صرف یہ اشارہ کرتے ہیں جو سینیٹرز بنے ان کے خلافی قانونی کارروائی ہونی چاہیے لیکن اصل معاملہ ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں کیا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا صرف پارٹی سے نکال دینا کیا کافی ہے کیا پیسے لینا یہ سب کچھ کرنا اس پر کوئی ابھی تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی کیا کسی کو جیل نہیں ہونی چاہیے کہ کروڑوں روپیہ یہ لے رہے ہیں اور قرآن مجید پر حلف دیتے ہیں قرآن مجید پر حلف دیتے ہیں ہم نے پیسے لیے اور پھر پیسے لیتے ہیں تو یہ اس پر کیا کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے کوئی جیل کوئی ان کو سزائی نہیں ہونی چاہیے تو یہ بہت بڑے چیلنجز عمران خان صاحب کے لیے سر اٹھائے کھڑے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد